موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیسی میٹرز میں خوش آمدید ناظرین آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں جو آج بجٹ دو ہزار گیارہ اور بارہ کا پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکسن کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سیدہ آبیدہ حسین فارمر منسٹر ہے اور فارمر امبیسٹر ہے ناظرین پیپلز پارٹی کی یہ لیڈر ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسحاق دار صاحب یہ آج ہم نے سنا تھا ویسے کہ ان کا اپوزیشن لیڈر کا سینیٹ میں نوٹفیکیشن ہوگا ہوا یا نہیں ابھیدک جی انتظار ہے اور فارمر فائنانس منسٹر ہے اور یہ دو ہزار آٹھ میں بھی فائنانس منسٹر تھے جب گورمنٹ تھی مخلوط حکومت کی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہماریوں اختر خان صاحب فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں کامرس کے ان کا تعلق ہے پی ایم ایل کیو سے اس کے سیکرٹری جنرل ہے کراچی میں ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے شوکترین صاحب نے فارمر منسٹر فائنانس کے رہ چکے ہیں اسی حکومت کے بات بجٹ پر ویلکم بیک ناظرین آپ نے دیکھا ہے مونٹاج ایک بنایا تھا آپ کے لیے ناظرین بجٹ کے اہداف تین چار ہوتے ہیں موٹے موٹے ہمارے ملک میں اس وقت یہ کہ مہنگائی کی کمر کس طریقے سے توڑی جائے وہ مہنگائی جو لوگوں کی کمر توڑی ہے پھر یہ کہ ملک میں گروت کس طرح سے ہو پھر یہ کہ ریاست کی جو آمدنی ہے اس کو کس طریقے سے بڑھایا جائے اور پھر یہ فسکل ڈیفیزٹ کس طرح سے کم کیا جائے ترجیحات کیا ہوں آبیدہ حسین صاحبہ آج تو بجٹ پیش چپ کر رہے تھے آپ کے فائننس منسٹر تو خوب دھوم تھی پارلیمنٹ میں آپوزیشن کے اور آپوزیشن لیڈر صاحب جب باہر نکلے تو پہلی بات انہوں نے جو فرمائی بجٹ کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے دیکھیں نسیم سب سے پہلے تو میں کہوں کہ آپ نے جب تعرف کرواری تھی تو آپ یہ کہنا بھول گئی کہ عساق دار صاحب بھی ہمارے فائننس منسٹر رہے چکے نہیں فائننس منسٹر آپ نے کہا شوکر ترین صاحب سے پہلے عساق دار صاحب تھے مخلوط حکومت اور اگر عساق دار صاحب رہتے بلفرز اس وقت سے پہلے بجٹ کی پریزنٹیشن سے آج شاید تیسرا ہے چوتھا ہے اس اسیمبلی کا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک بہتر بات ہوتی اس لیے کہ منسٹری آف فائننس ایک ایسی منسٹری ہے جس میں کانٹنیویٹی ایک ڈیزائرابل گول ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ کو یقینا ہینڈیکیپ رہا کہ حفیظ شیخ ہماری تیسرے فائننس منسٹر ہے اب میں کوئی اکانومیسٹ نہیں ہوں چوتھے چوتھے بیچ میں میں نوید کمار نوید کمار نوید کمار نوید was bridging اچھا اب بات یہ ہے کہ میں اکانومیسٹ نہیں ہوں میں تو ایک سیمپل کومن سینس دہاتی عورت ہوں اس ملکی اتنی بھی دہاتی نہیں میں ہوں دہاتی کبھی آؤ میرے ساتھ دہات میں تو تمہیں احساس ہوگا اب بات یہ ہے کہ کومن سینس کی بات جو ہے وہ یہ کہ اس بجٹ میں بہت بڑا جو چیلنج ہوگا وہ ہوگا ٹیکس کلیکٹرز کے لیے کیونکہ ہمارے ہاں ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں بہت بڑے بڑے جھول ہوتے ہیں اور یہ نئی بات نہیں ہے بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے ساتھدار منسٹر فائننس تھے میاں نواز شیف کی سیکنڈ گورنمنٹ میں تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی کہ ٹیکسز آناؤنس تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی کلیکشن جو ہے وہ شاہب آشری صاحب کو بڑی دکھت ہوئی تھی پنجاب میں مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے کوشش کی تک اب ہمارا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے انفورچنیٹلی اس کا کبھی بھی کوئی کسی قسم کی اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں ہوئی اور ہم رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے ریونیو میں وہ کبھی بھی مجھے تو کم از کم یاد نہیں ہے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ کبھی اچھی دار سب یہ انٹریسٹنگ بات ہے ان کی نظر میں یہ کہہ رہی ہیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس بجٹ کے بعد وہ ہے کہ جو ٹیکس کے جو ہدف ہے وہ اس کو پورا کیا جائے کیونکہ پچھلے سال تو نہیں ہو پایا یہ بلکل بدقسمتی ہے کہ یہ جو کرنٹ یا ابھی ختم ہونے جا رہا ہے تیسی یون ٹونٹی ایلیون کو اس کا اوریجنل ٹارگٹ تھا سکسٹین سکٹی سیون بلین پھر ریوائز ہوکے سکٹین اور فور پھر سکٹین تھرٹی ابھی جو فائنل نمبر ابھی آج انہوں نے دیا ہے وہ پندرہ سو اسی عرب کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پندرہ سو اسی عرب سے جب آپ نیکسٹ یئر پہ پچھ کر رہے ہیں نائنٹین فیفٹی ٹو بلین تو ہم بات کر رہے ہیں ساڑھے تیس پرسنٹ گروت کی تو یہ سب سے بنا چیلنج ہے دیکھیں آبیسلی ایوریسنگ is لنکڈ نا جی آپ کا جو بجٹ has to be balanced آمدری اخراجات اخراج جو اوپر جائیں گے پھر بھی آپ کو پرابلم آئے گی آمدری کم ہوگی پھر بھی پرابلم آئے گی آپ کے جو سوبوں کا ایک جو ہیڈن اس میں پرابلم اس دفعہ آگئی ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ ہم نے چار پرسنٹ پر رکھا ہے وہ قریباً 849 بلین لیکن پروائیڈ سوبے ایک سو پچیس ارب کا سرپلوس دیں گے اچھا بڑا انٹریسٹنگ ہے تو آنے چودری نسان صاحب کو یہ سب باتیں بتائیں کیونکہ انہیں تو نکلتے کہہ دیا آئی ایم ایف کا بجٹ ہے آئی ایم ایف کا سینس کہ یہ آپ تو دسکشن میں جا رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ 1952 must have been dictated by them لیکن اپنے نمبر کو بیلنس کر رہا ہے تو نمبر کو جب بیلنس کرنا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے چار پرسنٹ ٹیکس فسکل ڈیفیسٹ رکھنا ہے ہم نے پیشے سال بھی چار پیزہ رکھا تھا ابھی ایکچولی ہم کلوز کر رہے ہیں چھ پرسنٹ کے قریب اچھا اگر اسی پر اگر ہمائین صاحب بات کو آگے بڑھائیں میں ایک چیز کر دوں یہ بی بی جو فرماری تھی نا 98-99 یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پروجیکٹڈ ہمارے بجٹڈ ریوینیوز شوٹ فال رہی ہے لیکن اتنی بڑی شوٹ فال نہیں رہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انریلیسٹک ہم اپنے آپ کو پچھ کر رہے ہیں 1952 بلین پہ کیونکہ چار سال کی ہسٹری اور دوسرا 98-99 کاش کے ہم تیکس جی ٹی بی ریشو ادھر بھی چلے ہیں 14.8 پہ بھی تو سٹل بھی آر ان بزنس کیونکہ اگر آپ کا 4.8 فیزت کا مطلب ہے ایک ہزار ارب اگر آپ کو ایک ہزار ارب آج ٹیکس کولیکٹر کا بالکل آئے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ریوینیو ٹارگٹ جو کولیکٹ کر لیا اور اپنے اپنے اخراجات پہ کابو پا لیا جو کہ فرینکلی ممکن نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ we will be in business اچھا دیکھئے بات اگر اسی پر آئیں جو انکم کی بات کریں ریاست کے انکم کی بات تو وہ تو اب آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے یا آپ کو ضرورت ہے look at the situation wherein تھوڑا سا اس کو اڈریس کرے اور پھر اس پہ آئیں کہ عام لوگوں کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے پہلے تو میں تو بڑا مایوز ہوں اس بجٹ سے اس میں جو فنڈامنٹل سٹرکچرل چیزیں ریکوائیڈ تھی وہ ہم نے سرے سے اڈریس نہیں کی ہم وہی پرانی چیز ٹارگٹ اور ایک سائز خاتم کرو سیلز ٹیکس پڑھاؤ یہ کرو وہ کرو اگزسٹنگ جو ٹیکس بیس ہے اسی پہ ہم میڈلنگ ویڈٹ پرابلم میں اس ملک کی یہ ہے کہ ہم یہ جو ایک سو پچاس سرپلس جنریٹ کرنا صوبہ نہیں یہ جنریٹ نہیں ہوگا تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا ایک ہزار بلین کا خسارہ ہے یہ خسارہ پورا نہیں ہوتا آپ ریزورسز جنریٹ نہیں کرتے آپ نے پہلی ٹارگٹ جو رکھتی ہے پہلی ٹارگٹس رکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل فلوز آنے ہیں پچھل سال پچھل سال پچھل سال پچھل سال 566 بلین ایکسٹرنل فلوز آنے تھے نائنٹی آئے پرابلم کیا ہے میڈ ٹینٹھ کے بعد تو آئی ایم ایف سے آپ کو فلو آیا ہے کوئی نہیں نائی کوئی اور ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونر آپ کو پیسے دے رہا ہے آپ کرتے کیا ہیں جب وہ نہیں آتے آپ سٹیڈ بینک میں چلے جاتے ہیں اور نوٹ شاہتے ہیں یا آپ کمرشل بینک میں جا کے کریڈٹ سویپ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آلڈی سیکیورٹی سیچویشن اور انرجی کرائسس بجلی گیس کی وجہ سے انڈسٹری مار کھا رہی ہے اوپر سے اس کے بس کریڈٹ بھی کوئی نہیں ہوتا اور آپ کا ایک منٹ آپ کا جو گروت کا ایک بہت بڑا اور نوکلیوں کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اسی فیصد گروت ادھر سے آتی ہے وہ منفیکشنگ سیکٹر وہ ون پائنٹ اس دفعہ تو امیس نیگٹیو میں گیا ون پائنٹ سیون پہ گروہ کر رہا ہے وہ یہ صورتحال تو آپ نے ایڈریس ہی نہیں کی یہ بلکل آپ نے کوئی بے روزگاری کی آپ نے کوئی مہنگائی ختم کر شاکت آپ اگری کر رہے ہیں جو ہمائیوں کہہ رہے ہیں کہ ان ایمیجنیٹیو ہے بلکل وہ کہہ رہے ہیں بہت مایوس ہیں کیونکہ سٹرکچرل چینجز کی ضرورتی وہ نہیں ہوئی اس میں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو پریزنٹیشن کی ہے وہ تو میرے خیال میں ویری شورٹ ان ڈیٹیل بکوز میرے خیال میں شور شرابہ تھا تو انہوں نے اپنی تقریری بڑی مختصر کر دی تو اس میں تو زیادہ ڈیٹیلز آئی نہیں ہیں اور زیادہ تر تو میرے خیال میں پلیٹیکل سپیچ ہوئی ہے کیونکہ اس میں ایک بجٹ میں ایک روڈ میپ ہوتا ہے آف دی پولیسی میز جو حکومت نے لینے آگے تاکہ ایک انوائرمنٹ کریئٹ کی جائے جس کے بیچ میں ایکانومی نے آگلے سال میں فنکشن کرنا ہے اور پھر حکومت نے کیا ایکشن لینا ہے کہ جس کے بیچ میں انویسمنٹ ہو جس کے بیچ میں جاب کریئیشن ہو جس کے بیچ میں میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی تو یہ جو چیز روڈ میپ ہوتا ہے اس کی جو سپیسفکس تھی وہ آج بالکل ایپسنٹ تھی اور اس میں اگر میں دو تین چیزوں پہ مطلب ایک قسم سے تفسرہ کر لوں کہ ہم نے ایک نائن پونٹ ایجنڈا میں یہ کہا کہ میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی آئی گی جس کا انفلیشن کم ہوگی اور اس کا طریقہ ایکار یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ بارنگ کم کرے گی اور یہ ہے پرائیوٹ سیکٹر کو سپیس دے گی تاکہ وہ ایفیشنٹ ایریا آف دی ایکنومی تو اس کے بج میں میں نے ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ ہوتے نہیں دیکھا تو انیس سو باون کا تو ہدف آ گیا اور دوسرا انہوں نے سبسیڈیز کہہ دی کہ ہم ون سکس سکس بلین پہ آ جائیں گے اس دفعہ کوئی تقریبا ساڑھے تین چار سو ہے انہوں نے کہا نہیں شوکت کہ سات لاکھ اور ایڈیشنل ایڈ کریں گے سات لاکھ ایڈ سے کیا ہوگا سات لاکھ کدھر سے ہوں گے ایڈ مطلب پچپن ہزار کو صرف ٹیکس کے اگر مطلب صرف وہ چلے جائیں گے تو وہ کدھر سے جائیں گے خط چلے جانے سے تو کچھ نہیں ہوگا اور دوسری چیز ہے کہ وہ تو دیکھیں آپ جو بات کریں ایڈنسٹریٹیو میئرز کی بات کریں میں پولیسی کی بات کر رہا ہوں کہ پولیسی میئرز کیا لیا گیا ہیں آپ برادننگ آف ٹیکس بیس ڈیپننگ آف ٹیکس بیس بوت مطلب جو انکم سائٹ پہ اور کنزمچن سائٹ تو اس کے اوپر جو ہے میرے خال میں جہاں ہم جاتے ہیں ہم رک جاتے ہیں بکوز ہمیں پولیٹیکل ویل چاہیے اس کے اوپر اور اس میں میں نہیں میں بلیم نہیں کرتا ہوں فنانس منسٹر کو کا جو پلان ہے نائنٹین اٹھارہ جانوری دوہزار دس کو اپروو ہو کے وہ چکا ہے کہ اس پہ انہوں نے کیا ایکشن ایکشن لیا ٹیکسیشن پلان کیا ایکشن لیا پی اے سی کا جو ریسٹرکشنگ پلان ہے اس پہ کیا ایکشن لیا تو کم از کم روڈ میں آپ تو دے سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ جو آج دنگ ہمائیوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جوب کرییشن وغیرہ کا بڑا ضروری ہے ایگری کلچر پہ اور مینفیکشنگ پہ سپیسیفک ایکشنز کیا ہیں ایس ایمی کے اوپر کیا ایکشنز ہیں ہم نے ایک سی آر اے کوپرڈ ریسٹرکشنگ ایکٹ بنایا تھا اس کے اوپر کیا بنایا تاکہ کنسولیڈیشن وغیرہ ہو ایگری کلچر کے اوپر کیا ہم نے بات کیے کہ ریسرچ کے سینٹرز ہم بنائیں گے یہ سیٹ کے اوپر ہم کچھ کریں گے اور فرٹلائزر پہ کچھ کچھ کریں گے you see there was there's a short and on actual you know steps being taken and i think that was needed شاید ڈیٹیل میں ہو شوقت اس کی یہ بتائیے عوضہ صاحب سن رہی ہیں میرے میرے نکھال میں میرے نکھال میں کہ یہ دیٹیل میں دیکھیں میں i really don't feel i'm qualified to speak on other areas that he has pointed out لیکن agriculture کے بارے میں i'm a farmer اور میں 40 سال سے farming کر رہی ہوں تو میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ farmer کو پچھلے تین سال میں جو government کی policies کے kin ہوئی ہیں اسے کافی relief آیا ہے ہمارے پنجاب میں 95% جو ہمارے farms ہیں وہ تین اکر کی holding کے لگ بھگ ہیں اور اس وقت جو تین اکر کا مالک ہے اس کے پاس کچھ پیسے بچ رہے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ globally food prices اوپر چلی گئیں اور یہاں بھی بڑھائی گئیں بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں وہ فارم اکانومی سے فلو کرتی ہیں ہمارا جتنا بھی انڈسٹری ہے بیسیکلی اس کا بہت بڑا سیگمنٹ ایگرو پروڈک کی پروسسنگ ہے چائے ٹیکسٹیل ہے شگر ہے ویشتربل آئل ہے وغیرہ تو اس کا سپن آف بینیفیٹ جو ہے وہ جب آپ کی فارم اکانومی گرو کرتی ہے تو وہ اور سیکٹرز میں بھی آتا ہے اب شوکت صاحب نے کہا کہ ہم نے کوئی اس کے حوالے سے فارم انگ سیکٹر کے حوالے سے کوئی سٹرکٹرل ایمپروومنٹ نہیں کی کہ کوئی سیڈ ڈیویلپمنٹ یا پچھلے تین سال میں یہ ہوا ہے کہ کٹن جو کہ ہماری سب سے قیمتی کیش کراپ ہے اس میں اب بی ٹی جین آ گیا ہے کٹن اور یہ ایک نیا بیج ہے جس کا کہ انڈیا نے جو پیٹنٹ رکھتے ہیں اس بیج کا ان کے ساتھ انہوں نے پروٹوکال سائن کر لیا تھا آج سے دس سال پہلے گورنمنٹ پاکستان نے ابھی تک نہیں کیا لیکن ہمارے گروہ امیجنیٹیو ہیں اور لوگ سوٹ کیسوں آپ کہہ رہی ہیں کہ ایگری کلچر جو ہے اس میں جو انسینٹیو دیئے گئے ہیں جو لیے گئے ہیں انیشیٹیو اس نے اس پونٹ پہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ آیا یہ اپوزیشن کے جو ہمارے یہاں میمان بیٹھے ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے آبدہ حسین صاحبہ کہہ رہی ہیں پلس یہ کہ جو بات ہو رہی ہے کہ سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورتی وہ کونسے ریفارمز ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے کہ آج پاکستان کی عوام جو ہے اس کو بجٹ سن کے ان کو کوئی تسلی ہوئی ہوگی یا اور گھبرہت ہوئی ہوگی مہنگائی کے حوالے سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پر ویلکم بیک ناظرین ناظرین اس سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں جیسے ہی بجٹ اناؤنس ہوا تو پالسی میٹرز کی ٹیم نے جا کر کے باہر لوگوں کے تاثرات لیے بجٹ پر تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں غریب آدم کا دگاڑی نہیں اس کو تو روٹی چاہیے اس کو تو کپڑا چاہیے اس کو تو مکان چاہیے بجٹ میں تھوڑی سی دن کے بعد کچھ دنوں بعد دوبارہ اس چیزوں کو دوبارہ مہنگا کیا کر دیا جاتا ہے بالکل بھی عوام دوست بجٹ نہیں ہے اور سیلوری کا اور جو مہنگائی کا ریشو ہے بالکل بھی اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے میں ایسے بجٹ کو سنننے ہی پسند نہیں کرتا کہ جو عوام بجٹ نہ ہو یہ تو سب نمبر کا کھیل ہے بڑے لوگ کی بینفٹس کے لیے عام لوگ کے لیے کوئی بھی اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اب ہم لوگ غریب آدمی ہیں ہماری اگر تین چار سو روے کی جہاڑی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں ہمارا خدا جانتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں بجٹ کا تو ایک نام ہی رہ گیا ہے آئے دن مارکٹ جائیں تو آپ ہر چیز ہی مہنگی ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں وہ قیمتیں بڑی ہی ہوتی ہیں یہ خود تو بیٹھے ہوئے ہیں اونچی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کیا بتائے غریب آدمی کا درد کیا ہے مہنگائی کو کم کریں انسانیت کا راستہ استعمال کریں تاکہ غریب انسان بھی کچھ چیز خرید سکے ناظرین آپ نے سنا عوام کے تاثرات یقینا یہ ایک طریقے سے سمپل بات ہے حکومت کو بجٹ بنانا آسان نہیں ہے چیلنجز بہت ہیں مسائل بھی بہت ہیں ایک طرف ٹیررزم کا خطرہ ہے دوسری طرف انٹرنیشنل لیول پر قیمتیں بڑھیں ہیں لیکن یقینا حکومت ہی کی طرف عوام دیکھے گی اور مہنگائی اگر بڑھتی چلی جائے گی یہ بھی بات درست ہے کہ ابھی یہ بجٹ بنا ہے لیکن ہر دو مہینے شاید ہر دو ہفتے قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگوں کے جو مسائل ہیں آپ صاحبہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ حق بات ہے جائز بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کا روجان بڑھنے کا جو ہے وہ پریشان کن ہے لیکن جیسے عوام کی حکومت سے توقعات ہیں میں حکومت میں تو نہیں ہوں میں تو سیاسی کارکن ہوں اور جس جماعت میں ہوں وہ حکومت میں ہے وفاق میں اور صبح سندھ میں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومتوں کی بھی عوام سے ایک دست بستہ گزارش ہے اور بڑی پرانی ہے اور اب وہ گزارش جو ہے وہ بہت اس میں شدت آنی چاہیے ہے اور وہ یہ کہ عوام بچے کم پیدا کرے آپ دیکھیں کہ جب اکل سوے ہوا ہے ہمارا وہ کیا کہتے ہیں ایکنومک سوے تو اس میں پہلی مرتبہ جو ہماری ڈیموگرائفک حقیقت ہے اس کو اس پہ فوکس ایک حد تک کیا گیا ہے اور وہ کیا دکھاتی ہے کہ ہمارے ہاں ہماری توسیع آبادی کے جو گراف ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک لمحہ تھا کہ ساگڈار اور میں ایک ہی کابینہ میں تھے اور میں بہت فخر سے کہتی تھی کہ ہم دو اشاریہ دو سے ایک اشاریہ نو پہ آگئے ہیں اب تری سے بڑھ گئے ہیں اب نہیں ہم واپس دو اشاریہ دو پہ چلے گئے ہیں جس کا مطلب ہے سات اشاریہ چھے بچے فی گھرانا یعنی آٹھ اب ہندوستان میں ہے تین بنگلہ دیش میں ہے تین ایران میں ہے دو اوسط فی گھرانا چین میں ہے ڈیڑ یورپین یونین میں ہے ڈیڑ امریکہ میں ہے دو روس میں ہے ایک پاکستان میں آٹھ اب آٹھ بچے جس گھرانے میں فی گھرانا اوسطن ہوں گے تو ہم یہ توقع کریں کہ کوئی موجزے ایسے ہوں آجا یہ تو کہہ رہی ہیں ایشو پاپیلیشن کا بھی ہے نہیں پاپیلیشن کا دیکھیں آپ نے جو مہنگائی کا بات کی ہے عام لوگ جو کہہ رہے ہیں ازرہ اس کو اڈریس کریں یہ کوئر ایشو یہی ہے اس وقت اس کی وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی مہنگائی کیوں ہوتی ہے اس کے مونٹری ریزنز بھی ہیں اس کے فسکل ریزن بھی ہیں حکومت کیا کر سکتا تھی جب حکومت اپنے اخراجات کو وہ بڑھ جاتے ہیں اس کو سپلیمنٹیم برانٹ کہتے ہیں اور ریوینیو چھوٹ فالو بھی آپ کو اکسپلین کیا کہ آمدنی کولیکٹ نہیں ہو سکتی پھر یہ ادھار لیتے ہیں ادھار کیسے لیتے ہیں کہ نوٹ چھاپتے ہیں تو حکومت کی پاس کونسی آمدنی کیا کاٹ سکتے ہیں میں ارز کرتا ہوں جب یہ نوٹ چھاپتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایکچولی انفلیشن کو فیول کرتی ہے اور ہماری پاکستان کی یعنی تاریخ میں چار کنزیکٹیف سالوں میں چودہ پرسن سے زیادہ ایوریج انفلیشن نہیں رہی نمبر ایک لیکن اب ہے اب چار سال ہو گئے ہیں یہ ہمارا چوتہ بجٹ ہے چودہ پرسن سے زیادہ انفلیشن نمبر ایک نمبر دو اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ڈومیسٹک انویسمنٹ کیونکہ اسے جابز کرنی ہے بیروزگاری کا بھی مسئلہ ہے وہ ہماری بائیس پرسنٹ سے پہلی دفعہ چودہ پرسنٹ پر آگئی ہے ساڑھے آٹھ پرسنٹ اس میں کمی ہوگی ہے دو نمبر تین اس میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو سپیس ہے وہ ڈیٹ ہمارا بیلون ہو چکا ہے یعنی تین ہزار عرب سے کم ایک ڈیکٹ پہلے جو ڈیٹ جب جس کمی لگی آپ بات کر رہی ہم تین ہی تھے اس میں وہ آج ساڑھے دس ہزار بلین پر پہنچ چکا ہے آپ کی ڈیٹ سرویسنگ جو کہ دو سو عرب سے کم تھی آج وہ آٹھ سو عرب کو ٹچ کر رہی ہے تو آپ کی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کی انفریشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب اچھا اس میں آبادی کا بہت بڑا ایک ہے کیونکہ جی ڈی پی گروہ اگر آپ سات آٹھ پرسنٹ پر لے جاتے ہیں تو شاید ہم یہ دو اشاریہ دو پرسنٹ آبادی کو سوالو کر سکے لیکن ایک طرف آپ کی جی ڈی پی گروہ دو اشاریہ چار اور دوسری طرف آپ کی جو پاپولیشن گروہ دو اشاریہ دو دو اشاریہ تین تو آپ کی ریل گروہ تب ایسے ہی زیرو ہو گئی نا تو آپ کیسے جوب اپرچنوٹیز کریں گے ہم ایک بھاور میں پھرسنے ہوئے ایک ایک ارز کروں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو شاکت صاحب نے بات کی ہے نا اگر بجٹ is only one year ایک آپ کا پرجیکشن اس کے ساتھ یہ پانچ سال کے جو کسی کی ایک حکومت ہے آپ اپنے پہلے سال میں جو پالیسی میٹرک سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں کہ ہم نے پانچ سال میں اپنی مانٹری پالیسی کو کہاں لے کے جانا ہے ہم نے اپنے فسکل پالیسی کو کہاں لے کے جانا ہے ہم نے بیلنس اور پیمنٹ کو قدر لے کے جانا ہے فسکل ڈیفیسٹ کو کہاں لے کے جانا ہے ہم نے جوب اپیجنوٹیز کیسے کرنی ہے ہم نے وہ کام نہیں کیا ہم چوتھے بجٹ پہ آ چکے ہیں آج جو پرلندہ تھا اس میں ایک میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورگ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے اور اس میں اس حکومت کے پاس ایک اور بجٹ ہے اور اس کے بعد ایک بڑی روزی فکسز دکھائی جارہی ہے اگلے تین سال میں کہ آپ کہیں کہ ہم نے چار سال میں دیافتنے ہیں ہمیں یہ تمام پالیسی میٹرک جو ہے نا یہ ہم ہر سال فکس کرتے ہیں کوئی فکس فکس لے آتے ہیں سال کے بعد آج کوئی آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے چار سالوں کا ہماری ایک روٹین بن گئی ہے کہ ہم پہلے دن اچھی پریزنٹیشن بنا دیتے ہیں بیلنس اس کے بعد تمام کی تمام خرچیں اوپر ہر مہینے نیا بجٹ جو ہمائیوں کہتے ہیں ایک سیرنل سورس ایک سال بیٹری نٹ کم ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو عام شہری آپ کی بات سن رہا ہے اس کو ذرا سمجھائیں کہ یہ بھی مطلب آپ اپوزیشن میں ہیں تو کیا یہ لفاظی ہے کہ حکومت کچھ کر سکتی تھی مہنگائی کا اور جو کیا وہ کافی ہے یا کچھ اور اس کے بس میں تھا جو نہیں کیا حکومت ہے یہ بتائیں عام شہری کے لئے خبر میرے پاس تو اچھی نہیں ہے عام شہری کے لئے نہ لوڈ شیڈنگ بند ہوگی نہ روزگار ملے گی نہ مہنگائی کم ہوگی نہ اس ملکی انڈسٹری بہتر ہوگی اس بجٹ سے آپ ہوتے تو پھر بھی یہ ہوتا دو تین چیزیں ڈار صاحب نے ایک چیز کو ٹچ کیا ہے انویسمنٹو جی ڈی پی ریشو جو ہوتا ہے سرمایہ کاری ٹو جی ڈی پی ریشو وہ دو ہزار چیزیں میں بائیس ٹوانٹی ٹو پائی پرسنٹ تھا یہ آگیا ہے تھرٹین پوائنٹ نائن پہ تھرٹین پوائنٹ نائن پہ یہ آپ کو چاہیے اگر آپ نے ساتھ آٹھ پرسنٹ کونسے سال میں تھا بائیس فیسد دو ہزار چیز سال میں اگر آپ کو اس ملک میں غربت دور کرنی ہے روزگار پیدا کرنی ہے اس کو آپ کو بڑھانا یہ آپ کو پچیس پرسنٹ پہ جانا چاہیے سیونگز ریٹ آپ کا اس سے بھی کم ہو گیا کہ بارہ اشاریہ سامتنگ پہ آ گیا ہے نیشنل سیونگز اور ڈومیسٹک سیونگز تو میں ہوں نو اشاریہ کچھ پہ آ چکی ہیں یہ جو ریشوز یہ بڑا ریپیڈلی ڈیکلائن کر رہے ہیں اس سال پانچ پرسنٹ ڈیکلائن کیا ہے انویسمنٹ ریشو اس کے مطلب ہے کہ نہ ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی ہے نہ ملک کے باہر سے کچھ سرمایہ کاری آ رہی ہے اسی فیصد گروتھ آپ کی اور نوکرییں ادھر سے پیدا ہونی ہے دوسرا میں آپ کو ایک بار بتاؤں بڑا علامنگ فگر ہے تین سال میں آپ کا جو ٹوٹل ڈیٹ اکیومیلیٹڈ ہے وہ چھ ہزار بلین تھا گیارہ ہزار دوسو بلین پہ گیا ہے اس میں بارہ سو میں فگرز بہت دے رہے ہیں لیکن امپورٹن چیز ہے بارہ سو بلین آپ ڈی ویلیویشن کا لگا لیں کیونکہ آپ کا ڈیٹ روپاؤں میں پیش ہوتا ہے آپ کو حضر ہے کہ چار ہزار چار ہزار میں سے میں بڑا لبرل فگر دیتا ہوں حالانکہ ہم تقریباً آدھا کارتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیورمنٹ پروگرام آپ پندرہ سو بلین لگا لیں کہ وہ ہم نے ڈیولپنٹ پہ خرچ کیا ہے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو پانچ ہزار دو سو بلین کا ڈیٹ ہم نے نیا چڑھایا ہے یہ ڈھائی ہزار بلین اس میں سے گیا کدھر ہے یہ خرچوں میں گیا ہے شوکت کدھر گیا ہے یہ پیسہ جو اتنا ڈیٹ لیا ہے ہم نے میں صرف آپ کو ایک فرنسٹک دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں بیس لوگوں کے نام پرنٹ ہوئے تھے جس میں دس سیلریڈ کے لوگ تھے ٹیکس ہائیس ٹیکس پیرز اور دس جو تھے نون سیلریڈ ٹیکس پیرز تھے سیلریڈ والے کو تو ہمیں پتا تھا کہ کون کون لوگ ہیں جو نون سیلریڈ تھے اس کا مجھے میں نے تم کسی کو نہیں پچانا تو آپ مجھے جو کہہ رہی ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کدھر سے آیا کدھر گیا کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جتنے بھی یہ بہت معروف لوگ ہیں اور دنیا اور بہت پیسہ ہے جن کے پاس ان کا نام میں نے اس ٹیکس کی لسٹ میں نہیں دیکھا تو جب آپ کی ٹیکس جو جی ٹی بی ریشو نو پرسنٹ ہوگی ساڑھے نو فیصد ہوگی اور آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے نو سو ارب اور ہزار ارب ہوگا اس کو ایڈ کر دے نا وہ مطلب چار سال میں یا پانچ سال میں وہ پانچ سو ارب پانچ ہزار ارب تو ہوگا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ عام آدمی جو دیکھ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے تو کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے اور میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا بات کرتے ہیں جب ہم صرف دس یا پندرہ پرسنٹ بھی جو ٹیکس ہے اس کا آپ کو بتا کہ we are one of the lowest اور یہ you know 20 فیصد جو ٹیکس ہے maximum is one of the lowest in the world ہم 20 فیصد بھی نہیں دینے کو تیار یا 10 فیصد بھی نہیں دینے کو تیار جس دن تک جب تک یہ مادہ ہم نہیں create کریں گے اس وقت تک یہ ہے یہ بیسکلی ایسے چلے گا اور یہ ہم اس طرح ہی تقریریں کرتے رہیں گے میں اگری کرتی ہوں شوقت ترین سے ہمارے ہاں ایک تو ٹیکس کی جیسے نے کہا ہے کہ شرعہ دوسری دنیا کی بہت سی ریاستوں سے کم ہے پھر میں نے آوائل میں بات کی گفتگو میں کہ کلیکشن ہماری بہت پور ہے ایک تو لگتا لو ہے اور پھر کلیکشن پور ہے تو ٹیکس چور پاکستان میں بہت ہیں تو اس کا پھر خمیازہ جو ہے وہ ہر ایک بھکتا ہے اور عام آدمی اس پہ زیادہ بوجھ رلتا ہے اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں تھوڑا سا جو بھی قیادت سمجھی جاتی ہے اس ملک میں سیاسی ہو اسکری ہو سماجی ہو ہمیں کچھ اگزامپل سیٹنگ بھی کرنی چاہیے نا اب میں تو دیکھتی ہوں کہ جہاں آپ جائیں جس شہر میں جائیں تو تقریباً اب سارا سال شادی سیزن ہے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ موسم اچھا ہوگا اب وہ ٹینٹس کے اندر کولرز ہیں اور ہیٹرز ہیں اور ایک اتنا الیبریٹ سکیل ہو گیا ہے اور اس میں اس بھور میں بھی سب پھسے ہوئے ہیں جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی جو امیر ہیں وہ بھی اور جو امیر لوگ ہیں وہ سٹینڈرڈ کو اوپر سے اوپر کر رہی ہیں اوپر سے اوپر لے جا رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ پستے چلے جا رہے ہیں ناظرین اہم نقطہ ہے اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن آپ سن رہے ہیں جو ہمارے پینلس ہیں تمام کے تمام یہ اگری کر رہے ہیں کہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت سنگین ہے اور سب سے جو زیادہ سنگین ایسپیکٹ ہے اس کا یہ ہے کہ عام جو شہری ہے سفید پوش اور اس کے نیچے جو طبقے کا ہے وہ بالکل پسا جا رہا ہے اور جو امیر ہیں ناظرین وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں ٹیکس وہ نہیں دیتے ٹیکس چوری کرتے ہیں اس کا کیا ہوگا سب اگری کر رہے ہیں اور یہ پولٹیکل کلاس ہے آپ کے یہ لیڈرز ہیں یہ کیوں نہیں کچھ کر پارے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ناظرین آپ نے دیکھا یہ بڑے میاں کیا کہہ رہے تھے اس آگڈار سب یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی ابھی آپ بریک میں بھی بات کرے تھے عبدہ حسین صاحب بھی کہہ رہی تھی کہ یہ جو چیز ہے اس کو وقت لگے گا ایک یک دم نہیں ہو سکتا تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ جو آیا ہے اس وقت اس میں کوئی میجر تبدیلی نہیں آ سکتی نہیں دیکھیں چار سالوں نے ضائع کر دی اگر آپ اپنے میٹرکس کو ٹھیک کر لیتے دیکھیں گلوبل اکنومی کرائیسیز آیا اب وہ کنٹریز آلڈی ہو گئے ہیں سیٹل ہو گئے ہیں ہمارا فسکل اور مانٹری بھی ڈسکنیکٹ ہے ہمارے اس ملک میں ساری دنیا میں زیرو سے دو پرشنٹس ریٹ پہ ایکانومی چلی ہے اور ریوائیو ہو چکے ہیں ہم اس کا پتہ نہیں کتنے سال ابھی اور چلیں گے یہ دسکنیکٹ کہ چودہ پرشنٹ پالیسی ریٹ ہے تین چار پرشنٹ اباب اور وہ اٹھارہ پرشنٹ پہ کونسی انڈرسی چلے گی یہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ہم نے بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ چار سال ہم نے ضائع کر دی ہیں پر خدا کے لیے ابھی بھی اگر یہ پورے ملک کی لیڈرشپ بیٹھ کے ایک کم از کم ایکنومک روڈ مائپ بنا لے مثلا کیا ہوگا اس روڈ مائپ بتائیں میں تین چار موٹی میں دیکھیں اس میں میں نے آپ کو ارز کیا تھا کہ ایکنومک روڈ مائپ بن سکتا ہے ہمیں یہ ہماری جو جو نون پرابلمز ہیں میکرو ایکنومک اگرسٹیبیلٹی چاہیے ایک سال میں نہیں ہوگی لیکن اس کے لیے کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے عام شہری کو فرق پڑے گا جو آپ بیٹھ کے لوگا ہے دیکھیں جی ہم ابھی پورا ملک آپ کی میڈیا میں بیٹھ کے صبح سے رات تک سوفرنٹی کی بات کرتا ہے اصل ایشو کیا جی اصل ایشو ایک ہزار بلین روپے کا ہے ہمارے خرچے زیادہ ہیں جتنی آمدنی ہے اس سے ایک ہزار بلین کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں آئی ایم ایف اور امریکہ اور برطانیہ کے پاس ایک ہزار بلین مسئلہ کوئی نہیں دیکھیں اگر ہم سارے کھٹے بیٹھتے ہیں یہ ساری پارٹی جس طرح ہم اٹھارویں ترمیم پر کھٹے بیٹھ کے تھے اور ہم نے ایک اچھی آئینی ترمیم جس میں کچھ ہمیں خامیہ نظر آئی تھی بزارہ تر اچھی تھی اب ٹیکس ایڈمنیسٹریشن کے بعد ٹیکس ایڈمنیسٹریشن میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سو بلین جو چوری ہوتی ہے وہ ہم روک سکتے ہیں اوکے اب اس ملک میں جو کرپشن ہے اور سو چیز پی ایس ڈی پی میں کرپشن ہے پر کورمنٹ میں کرپشن ہے ترس چیزوں میں کرپشن ہے وہ سہسدان مل کے دور کر سکتے ہیں اس ملک میں کس کس کو ٹیکس دینا چاہیے یہ سہسدان مل کے ٹیکس کر سکتے ہیں کہ اوکے انہف از انہف ہمیں ٹریڈر پہ بھی ٹیکس لگانا ہے ہمیں جو آمدنی ارن کرتا ہے اس ملک پہ اس میں ٹیکس لگانا ہے کیا آر جی ایس ٹی پہ آپ لوگوں نے حکومت کی گرد بنا دی نہیں آر جی ایس ٹی غلط ٹیکس ہے کیونکہ آر جی ایس ٹی جو ہے وہ غریب کو زیادہ افیک کرتا ہے آپ آر جی ایس ٹیکس کنزمشن پہ ہے ہم کنزمشن ٹیکس کی بات کرتے رہتے ہیں اور جو انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے جو امیر پہ لگتا ہے وہ مہنگائی بڑھتا ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتا ہے آر جی ایس ٹی آر جی ایس ٹی مہنگائی بڑھاتا ہے آر جی ایس ٹی غریب کو زیادہ افیک کرتا ہے اس لئے اس کو اپوز کیا جاتا ہے ٹھیک تو اوورال آپ بات کریں نا آر جی ایس ٹی کی بھی بات کریں اور ڈریکٹ ٹیکسز کی بھی بات کریں یہ وقت اب آگیا ہے اس ملک کی مانیٹری پالیسی فیل ہو گئی ہے کیونکہ مانیٹری پالیسی نے کیا کیا ہے چودہ پرسنٹ ڈسکاونٹ ریٹ کر دیا ہے انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے اور گروت ہونی رہی انفلیشن ادھر کی ادھر کھڑی ہے وہ آپ جدھر چھوڑ کے گئے تھے ادھر ہی انفلیشن چودہ اشاریہ ایک پہ پچھلے سال سے بڑھ گئی ہے انفلیشن یہ جو اوورال ایک اکنومک ایموجنسی ہے آپ یقین کریں میں ایک اپٹمسٹک آدمی ہوں یہ ایک انگریزی آپ لکھتی ہیں انگریزی میں سیکیورٹی سیچویشن آپ کے سامنے ہے انرجی جو لوجسٹکس ہے وہ آپ کے سامنے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے کریڈٹ ہے نہیں کوئی اس ملک میں جو آپ کی بیرونی صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہ ایک پرفیکٹ سٹارم ایمی کنٹری اور اس میں سیسی جماعتوں کو بیٹھ کے سٹارم تو ہے نا میکنگ کی تو بات ہی نہیں لائن آرڈر آپ کے سامنے ہے پاکستان کا برینڈ نیم کیا ہے اس کی ویلیو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اندر انویسمنٹ نہیں ہو رہی وہ سب آپ کے سامنے ہیں تو سٹارم تو آ گیا ہے تو آپ نے جب آپ فائننس منسٹر تھے لگتا تھا اس وقت آپ کوشش کر رہے ہیں اس وقت آپ کہتے تھے کہ پولیٹیکل آپ کے سامنے مسائل ہیں تو وہ مسائل کس طرح سے اوورکم کیا جائیں گے نہیں نہیں یہ بات تو جو بات کریں کہ سٹارم تو تھا بہت بڑا سٹارم تھا اکتوبر 2008 میں اور دارس آپ کو بھی معلوم ہے انہوں نے ساڑھے ناؤ پرسنڈ دس پرسنڈ فسکل ڈیفیسٹ کو ساڑھے ساتھ پہ لے گیا تھے اور کرن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ساڑھے آٹھ فیصد تھا اور ہم لوگ کے پاس ڈیڑھ مہینے کے لیے ریزوربز رہ گئے تھے تو پرفیکٹ سٹارم تو وہ تھا پچیس فیصد انفلیشن تھی آپ کی اسی چیز کو ہم نے انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ پہ بھی لائے میں اکتوبر 2009 کی بیچ پہ تقریباً آٹھ اشارے نو پیس اگر انفلیشن آئی تھی اور فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو 5.1 پہ لے گیا تھے کرنٹ اکاؤنٹ کو کچھ مہینوں کے لیے سرپلس کیا تھا تو وی ور موونگ ان دی رائی ڈیریکشن اسی کو پھر ہم اگر چلتے رہتے اور یہ پبلک سیکٹر کمپنیز کا جو پلان بنایا تھا کہ اس کو ہم ٹرنراؤن کریں اور یہ چار سو اور روپیہ جو لاؤس کرتے ہیں جس کو بریکیون کریں تاکہ اور فسکل سپیس وہ تو رک گیا نا نیچ میں تو اور وہ جو یہ بات کر رہے ہیں تائم کام ہے زیادہ نہیں اسی کو آگے لے کے چلے نا کہ کٹ دی کاؤس ایز ویل ریونیو والی سائٹ پہ تو جو بات ہو رہی ہے سب نہیں کیے دیکھیں اگر آپ بجٹ کو دیکھیں موٹا موٹا تو اگر آپ کی ایک طرف سیون نائنٹی ون ہے بلین جو اس کا میرے خیال ہے ڈیٹ سروسنگ آئے تو جو اس وقت ڈائریکٹ ڈیفینس اور سیکیورٹی کا ملائیں تو وہ آٹھ سو بلین بنتا ہے تو یہاں کوئی کٹاؤتی وغیرہ نہیں یہاں تو بڑا ہے جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر میرے خیال ہے بھائی ٹین پیسنٹ بڑا ہے 73 بلین پینشنز on top جو بریکڈاؤن ہے ڈار صاحب نے بڑا ایفیشنٹلی پریزنٹ کیا ہے ڈیفینس اور سیکیورٹی اب سیکیورٹی میں ہماری بیسکلی جو یہ ٹیرر پھیلا ہے اور انتہا پسندی پھیلی ہے اس کی وجہ سے ہمارا سیکیورٹی اپریٹس اس کی توسیح کرنی پڑی ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلکل ہمارے بس پہ ہے ہم آئیوں اختر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس میں ہیں کہ ہم باتوں کو کنٹرول میں لائیں میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گی نصیم بی بی کے یہ اچھیومنٹ ہے کہ ہم چوتھا بجٹ پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ پاس ہوگا کیونکہ جب ہماری حکومت بنی ہے جن واقعات میں بنی ہے تو اس وقت تو اکثر لوگ پیشنگویاں کر رہے تھے خاص طور پہ ہمارے جو مبسرین ہیں وہ کہ یہ دوسرا بجٹ مشکل سے نکالیں گے اب چوتھا ہم نے نکالی ہے میں یہ سمجھتی ہوں دیانتداری سے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے سے کہ اگر ہم سب مل کے اور کوشش کریں تو یہ ہم انتہا پسندی کو روک سکتے ہیں یہ ہمارے بس میں ہیں یہ نہیں کی نہیں ہے اور اگر رک جاتی ہے تو اتنا بڑا جو خطیر رقم اس پر خرچ ہو رہی ہے وہ عوام کی فلا بیموت کے لیے نہیں یہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگنا چاہیے ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ انشاءہ کوشش ہو کہ یہ نہ لگی آخر میں میں ایک اور ارز کروں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ایسی معیشتیں جن کے بارے میں سوچا نہیں تھا جا سکتا کہ وہاں زلزلے آئیں گے وہاں پہ بھی آئیں اب اس وقت یورپین یونین میں آپ دیکھیں سپین ہے پورچگل ہے گریس ہے ان کی صورتحال جو ہے وہ ہماری ایکنومی کی طرح لگ رہی ہے جی اس ایک صورتحال اچھے یہ بتائیے آخری سوال آپ سے آپ کی جو لیڈر ہیں پارلمنٹ میں انہوں نے تو کہا کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے تو آپ ایسی پرسن نو انڈسٹینڈ آل ڈیس ٹھنگ ابھی آپ نے بات کی انہوں نے ایکنومک امرجنسی کے تو ظاہر ہے کہ نمبر گیم پہ ہوتا ہے بجٹ پاس لیکن آپ تو تجویز یہ دیں گے کہ پاس ہونا چاہیے سینٹ میں لیکن نوئنگلی کہ انڈریالیسٹک نمبر ہیں ہم نے اس کو صرف بیلنس کرنے کے لیے کیا ہے we are fooling ourselves that's all کیونکہ ہم ریالیسٹک بیسز کے اوپر نہیں چلیں گے تو میں سمجھ داؤں کہ ایک طرف ہمیں current year کا بجٹ ریالیسٹک بنانا چاہیے دوسری طرف ہمیں جتنی جلدی ہو سکے medium term macro economic corrective measures لے لینے چاہیے وہ میں آپ کو درجہ جمعا سکتا اچھا اسی پر ناظرین آس کا پروگرام ختم کریں گے بہت شکریہ آپ لوگ کا پروگرام میں آنے کا شوقت آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا پینلیس کی گفتگو آپ نے دیکھا کہ کتنا مسئلہ سنگین ہے پھر سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں سنگین ہے اور یہ کہ جیسے ہمائیوں اختر صاحب نے فرمایا economic emergency آپ نے سنا کہ شوقترین صاحب نے کہا کہ بڑے major changes کر سکتے ہیں اور وہ کہہ دیں 2008 میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اپنی کٹوٹی ہے کریں جو expenditure ہے اس کو کام کریں revenue بھی بڑھائیں لیکن بہرحال اور سب نے agree کیا کہ revenue base بڑھنا چاہیے یعنی کہ tax دینا چاہیے تاکہ ریاست کی آمدنی بڑھے تاکہ عام شہری ہے اس کو کچھ فائدہ ملے لیکن ultimately ناظرین ultimately جو ذمہ داری ہے وہ ہے سیاسی جو قیادت ہے پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے اور ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ opposition parties کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ جہاں tax کی بات ہوتی ہے تو وہاں سیاست شروع ہو جاتی ہے بارحال یہی لوگ ہیں انہیں کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا انہیں کی accountability کرنی ہوگی ہمیں متواتر تاکہ یہ قوم کی معیشت کو اس وقت اس سمت لے کے جائیں جا کے ضرورت ہے تاکہ ہم economic emergency سے نکلیں اور جہاں کے عام شہری کو جو اس وقت inflation کمر توڑ inflation کا سامنے اس کو بھی کچھ چھوٹ ملے بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بار